دوستو اور بہنوں بھائیو آپ سب کی خطبت میں محمد خرشید خان کا آدھا آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو عدب اردو عدب کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقتی سبسکرائب کر لیجئے یہ چینل آپ کے لیے ہے اور یہ چینل آپ کا ہے اور آپ کے امدحانات کی تیاری کے لیے ہر وقت تیار ہے دوستو ہم نے کوچنگ کا انتظام کیا ہے آج ہم آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری تاریخ سے ہم پہلا بیچ شروع کر رہے ہیں جو صاحب بھی ہماری اردو کوچنگ کو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں ہم نے یہ قدم آپ کی امدحان کی تیاری کے لیے اٹھایا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی فرمائیتی خواہش تھی کہ سیر آپ کوچنگ کرئے تو ہم نے علی گڑم یو پی میں اس کا انتظام کیا ہے تو اگر جو بھی صاحب آ سکتے ہیں تو شوق سے ہماری کوچنگ کو جوائن کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر ہے آئیے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں علامہ اقبال کی نظمیں جو یو جی سی نیٹ کے نئے سلبس میں شامل ہیں تو آج ہم ذوق و شوق نظم لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم نے کچھ اہم اشار جو خاص خاص ہیں لے کر آئے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ذوق و شوق علامہ اقبال کی نظم ہے اور یہ بال جبریل وجوہ میں شامل ہے اس نظم کے زیادہ تر اشار فلسطین میں لکھے گئے ہیں علامہ اقبال نے اپنا کلام کے ذریعے عوام میں ہر طرح کی بیداری پیدا کی ہے ان کی شاعری سے اردو عدب کا دامن مالہ مال ہے اقبال کے یہاں قومی نظریہ معاش اور اخلاقی قدروں کی صدہرنے کی ترقیب پائی جاتی ہے ان کے تخیل میں بلندی اور درد کی قسک قومیت کا جذبے کا احساس پایا جاتا ہے علامہ اقبال نے قومی اور وطنی نظمیں لکھ کر عوام میں شعور اور جوش پیدا کر دیا ہے یہ چہر دیکھئے ذوق و شوق کے قلب قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما چشمہ آفتاف سے نور کی ندیاں روان دوسرا ہے آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی اہل فراک کے لئے عیش دعام ہے یہی صدق خلیل علیہ السلام بھی ہے عشق صبر حسین علیہ السلام بھی ہے عشق مورکہِ وجود میں بدر و خسنین بھی ہے عشق اگلا شعر فرصتِ کشم کشم دائن دلِ بے قرار را جک دو شکن زیادہ کنگیس ہوئے قابدار را یہ دیکھئے یہ شعر ہیں اور آپ اس نظم کے یہ ہم نے کچھ خاص شعر لیے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ نظم پڑا چکے ہیں لالا سہرہ لالا سہرہ اس کا خلاص ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو یہ بال جبریل کے دوسرے مجدویں میں شامل ہے اس میں بھی ہم نے کچھ اشار جو مخصوص ہیں اور امتحان میں آنے کی تیاری میں رہتے ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں یہ امتحانات میں تو یہ شعر ہیں یہ گمبدے مینائی یہ آلم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دست کی پنہائی بھٹکا ہوا راہی میں بھٹکا ہوا راہی تو بنزل ہے کہاں تیری اے لالا سہرہی اگلا شعر ہے موج کے ماتم میں روتی ہے بھمرکی آنکھ دریا سے اٹھتی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی ہے گرمئی آدم سے ہنگامہ آلم گرم سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی یہ ہے لالا سہرہ کے چند اشار جو بہت مشہور ہیں اب آئیے ہم نے کچھ سوالات آپ کے لئے یگجا کیے ہیں تو یہ سوالات ہیں اور بہت اہم ہیں ان سوالات کو آپ اپنے نوٹ بک میں ضرور تحریر کر لیں تو یہ ہے خوشحال خان خٹک پشتو زبان کا مشہور شاعر تھا جس نے افغانستان کو مقلوں سے آزاد کرانے کے لئے سرحد کے افغانی قوائل کی ایک حمایت قائم کی جس میں صرف آفریدیوں نے آخری دم تک اس کا ساتھ دیا اس سے متاثر ہو کر اللہمہ اقبال نے کس عنوان سے نظم لکھی یہ سوال اگر آتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ خوشحال خان کی وسیعت اس عنوان سے اللہمہ اقبال نے نظم لکھی اور یہ نظم بال جبریل کے مجموعے میں شامل ہے اب آئیے شعائع امید نظم کتنے بندوں پر مشتمل ہے تو جواب ہے تین بندوں پر سید کی لوحے تربت نظم کس فارم میں لکھی گئی ہے تو جواب ہے مسنوی کے فارم میں لکھی گئی ہے اور یہ آٹھ مصروں کا یہ اس کا بند ہے بانگے درہ مجبوعہ میں پہلی نظم ہمالہ کس فارم میں لکھی ہوئی ہے تو جواب ہے مسدس کے فارم میں لکھی گئی ہے اور مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں یہ ہم نے نشان بنا دیئے ہیں دو ادھر اور دو الٹے ہاتھ پہ اور دو نیچے تو یہ چھے مصرے ہوتے ہیں مسدس میں یہ آپ کے لئے ہم نے نشانی بنا دیئے تو مسدس اسی طرح گلے رنگی نظم کس فارم میں لکھی گئی ہے تو جواب ہے مسدس کے فارم میں ہم نے یہ ایزن لگایا ہے کہ اسی طرح سے یہ شیر لکھے ہیں اب ہے نظم اہد تفلی کتنے بندوں پر مجتمل ہے تو جواب ہے دو بندوں پر اور دو بند کیسے ہیں مسدس کی شکل میں ہے مسدس کے فارم میں ہے یہ نشانی آپ کے یہ اوپر اب آئیے اقبال کا اردو شیری مجموعہ بانگے درا میں نظم عبر کوہسار میں کتنے بند شامل ہیں تو جواب ہے چار بند شامل ہیں اقبال نظم گو شائر ہیں لیکن بال جبریل کی غزلوں کا انتخاب ثابت کر دے گا کہ وہ ایک باکمال غزل گو بھی ہیں یہ قول کس کا ہے تو جواب ہے پروپیسر مسعود حسین خان جی لسانیات کے یہ ماہر مسعود حسین خان اب آئیے غالب نے اردو شائری کی زبان پر فارسیت کی جلا کر دی تھی اقبال نے اسے بام اروج پر پہنچایا یہ بات کس نے ماہر یہ بات کس نے کہیے تو جواب ہے یہ ماہر لسانیات پروپیسر مسعود حسین خان نہیں میں اس بات کو پروپیسر مسعود حسین خان نے تحریر کیا ہے اقبال نے اندلس کے میدان جنگ میں جو نظم لکھی اس کا عنوان کیا ہے تو جواب ہے تارک کی دعا یہ اندلس کے میدان جنگ میں لکھی تھی اقبال نے ہسپانیا کی سرزمین میں کس عنوان سے نظم لکھی تو جواب ہے ہسپانیا اس عنوان سے آپ نے اور اسی جگہ یہ نظم لکھی لالہ سہرہ نظم میں کتنے اشار ہیں تو جواب ہے آٹھ اشار ہیں بہت مقتصر نظم دریائے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر یہ شعر اقبال کی کس نظم سے ماخوض ہے تو جواب ہے جاوید کے نام سے یہ پانچ اشار ہیں اس نظم میں تو یہ جاوید آپ کے بیٹے ہیں اور میں نے یہ لکھا ہے اقبال کے بیٹے جاوید نے جب اپنے والد کو لندن میں پہلا خط لکھا اقبال نے لندن میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط دیکھ کر ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہے جاوید کے نام یہ بیٹے کے نام انہوں نے اس نظم کو لکھا اور جس میں پانچ اشار نظم کیے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لئے ویڈیو زوگ و شوق اور لالہ سہرہ کے کچھ مخصوص اشار پر اس کے ساتھ اپنے دوست محمد خوشیت خان کو اگلے ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ